بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ پروپٹی سیلیٹڈ ہماری تمام جو نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے تو ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں ویوز سب سے پہلے آپ اس کا فرنٹ ایلیویشن دیکھ سکتے ہیں فرنٹ ایلیویشن پر جو ہے وہ راکوال کا استعمال کیا گیا ہے آپ اس کا منڈ ڈور دیکھ سکتے ہیں سلائڈنگ ڈور یہاں پہ دیا گیا ہے اور آپ اس کا سٹیٹ بھی بھی کر سکتے ہیں کارپوچ اگر ہم بات کریں تو کارپوچ میں جو ہے وہ ایک گاڑی پارک کی جا سکتی ہے بڑی گاڑی خوبصورت سیلنگ ڈیزائنگ دیا گیا یہاں پہ یہ اس گھر کی مین انٹرس ہے اور یہ جو ہے یہ اس کے ڈرائنگ روم کی انٹرس ہے یہ سٹیج جو ہے یہ چھت پہ جانے کے لیے دیئے گئے ہیں سوری فسٹور پہ جانے کے لیے دیئے گئے ہیں ووٹر ٹنگ جو اس کا انڈر گراؤنڈ ہے اور پانی کی جو موٹر ہے وہ بھی اس میں فکس نہیں ہے ابھی اس میں کام چل رہے ہیں پینٹ کا کام بھی اور باقی اس میں کام چل رہے ہیں وہ انشاءاللہ کمپلیٹ کر کے آپ کے ہینڈ ورک کیا جائے گا تو چلتے ہیں ہم مین انٹرس سے گھر کے اندر مین انٹرس میں سب سے پہلے آپ اس کے یہ ٹی وی لاؤنج دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ یہ ایک اس کا بیڈنگ دیا گیا ہے خوبصورت سیلنگ جیزائن کے ساتھ فلورنگ جو ہے وہ یہاں پہ ٹائل ورکی کی گیا ہے بلیک الڈر کی سکوٹنگ کے ساتھ وینٹیلیشن کے لیے وینڈو دی گیا ہے دونوں سائٹس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وینٹیلیشن کا یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہونے والا اور اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا باتھروم اور اس سے پہلے یہ آپ اس کی وارڈوپ بھی دے سکتے ہیں فولی ہائٹیٹ جو ہے وہ وارڈوپ دی گئی ہے اور یہاں پچھے وہ چھت کو ڈاؤن کر کے سٹور کے لیے بھی سپیس دی گئی ہے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کا باتھروم وال پہ جو ہے وہ بخصورت ریزائننگ کی گئی ہے اس کے بعد آپ یہ اس کا اوپن کچن دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کا سیکنڈ بیڈروم خوبصورت سیلنگ جیزائن کے ساتھ فلورنگ جو ہے وہ یہاں پہ بھی ماربل کی گئی سوری ٹائل ور کی گئی ہے لیکلر بھی سکوٹنگ کے ساتھ اور اس کے بعد یہ اس کی وارڈوپ فولی ہائٹیٹ سٹور کے لیے یہاں پہ بھی سپیس دی گئی ہے سٹور کا جو ہے وہ اس گھر میں آپ کو ایشو نہیں ہونے والا اور یہ آپ اس کا باتھوں بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ کموڈ کا استعمال کیا گیا ہے پانچ ملے کا یہ گھر ہے اور اس پہ دو بیڈروم ہے ہمارے وہ کلائنٹس جن کو گرانڈ فوڈ پہ دو بیڈروم چاہیے ان کے لیے یہ ایک اچھی اوپشن ہونے والی ہے اس کے بعد ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کا ڈائنگ روم تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ڈائنگ روم پہ جو ہے وہ پینٹ سے ڈیزائنگ کی گئی ہے یہ اس کی جو ہے وہ مہن ایکسس ہے ڈائنگ روم کی آپ اس کا سیلنگ ڈیزائنگ بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑی سی اس ٹائم سیم آ رہی ہے کیونکہ یہ بھی ریسنٹی یہاں پہ کام کمپلیٹ ہوئے تو ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی تو اس کے ساتھ گرانڈ فوڈ کا ویزٹ کمپلیٹ ہوا اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کے فرس فوڈ پہ ڈائنگوں کی جو کموڈیشن ہے وہ ایک دفعہ ہم آپ کو دوبارہ بتا دیتے ہیں مین ہنٹرس کے بالکل ساتھ اس کا فرس بیڈ روم سیکنڈ بیڈ روم دونوں کے ساتھ باتھ روم یہ اس کا ٹی وی لاؤنج اور یہ اس کا ڈائنگ روم اور یہ اس کا اوپن کچن اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کے فرس لور پہ سفائی کا کام یہ بھی ہونا باقی ہے آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ بھی کام چل رہے یہ فرس لور کی مین انٹرس ہے یہ اس کے ڈائنگوں کی انٹرس ہے اور یہ چھت پہ جانے کے لیے دی گئے ہیں اس گھر میں جو ہے وہ ایک سیرون کوٹر بھی دیا گیا ہے چھت پہ وہ بھی ہم آپ کو ویزٹ کرواتے ہیں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں مین انٹرس سے گھر کے اندر آپ یہ فرس لور کا کچن دیکھ سکتے ہیں کپسورا سیلنگ جزائن کے ساتھ روڑنج ہے وہ یہاں پہ ٹائل ورکی کی گئی ہے یہاں پہ یہ چھوٹا سا اس کا آپ سٹنگ اریہ دیکھ سکتے ہیں پانچ مرلے کا یہ گھر ہے اس پہ آپ دو بیڈ گراؤن فلور پہ ہیں اور دو بیڈ جو ہیں وہ فرس لور پہ ہیں تو اس حساب سے دیکھا جائے تو کافی اچھے جو ہے وہ دیزائن کیا گیا یہ آپ بیڈوم کا سائز بھی دیکھ سکتے ہیں اچھے سائز کی جو ہے وہ بیڈوم اس گھر میں دیئے گئے ہیں خوبصورت سیلنگ ڈیزائن کے ساتھ منٹیلیشن کے لیے وینڈو سیفٹی کے لیے اس میں نہیں لگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو دو وینڈوز جو ہے وہ اس بیڈ روم میں دی گئی ہیں اس کے بعد یہ آپ اس کی بارڈ روپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ فور دور کے ساتھ اویلیبل ہے اور اس کے بعد یہاں پہ بھی جو ہے وہ سٹور کے لیے سپیس دی گئی ہے جیسا کہ آپ کو سٹارٹ میں بھی بتائے گئے کہ اس گھر میں جو ہے وہ سٹور کے لیے آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہونے والی اینین سیٹ کا جو ہے وہ اس باتھ روم میں استعمال کیا گیا ٹائل ورک بھی آپ اس کا چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا سیکنڈ بیڈوم تو یہ آپ اس کے بیڈوم کا سائز چیک کر سکتے ہیں وال پہ جو ہے وہ خوبصورت ڈیزائنگ کی گئی ہے خوبصورت سیلنگ ڈیزائنگ یہاں پہ دیا گیا ہے اور ونٹیلیشن کے لیے بینڈو پہ دیا گیا ہے وارڈوب آپ اس کی چیک کر سکتے ہیں فولی ہائٹیڈ وارڈوب دیا گیا ہے اور سٹور جو ہے وہ یہاں پہ ہر بیڈوم میں دیا گیا ہے اس لیے آپ کو سٹور کا جو ہے وہ اس گھر میں کوئی بھی ایشو نہیں ہونے والا اس باتھوں میں جو ہے وہ کموڈ کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا ڈرائنوم تو بھی اوز یہ آپ اس کا یہ اس کا جو ہے یہ ڈرائنوم بھی ہے اور اگر آپ اس کو بیڈنوم بھی یوز کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کا سائز چیک کر سکتے ہیں وارڈو بھی یہاں پہ دی گئی ہیں اور باتھوں بھی یہاں پہ دیا گیا ہے اور آپ اس کی مین بول بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی جو ہے وہ ڈیزائننگ کی گئی ہے فلورنگ جو ہے وہ ایک ہی پیٹرن کی کی گئی ہے یہاں پہ خوبصورت ٹائل ور کیا گیا ہے بلیک لکی سکوٹنگ کے ساتھ اور ویٹیلیشن کے لئے یہاں پہ بھی جو ہے وہ وینڈو دی گئی ہے ہم آپ کو اس کا باتروم بھی دکھا دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا باتروم یہاں پہ بھی جو ہے وہ خوبصورت ٹائل ور کیا گیا اور کمورٹ کا استعمال کیا گیا ہے اس کے ساتھ اگر اس فرس پرور کا وزٹ بھی کمپلیٹ ہوا آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مین انٹرز کے بالکل ساتھ فرس بیڈروم، سیکنڈ بیڈروم، چھوٹا سے اس کے سٹنگ اریا اوپن کچن اور یہ اس کا بیڈروم یا ٹرینگ روم آپ اس کو جو بھی یوز کرنا چاہے تو اب ہم آپ کو اس کا چھت بھی دکھا دیتے ہیں اور چھت بھی جو روم ہے ہم آپ کو اس کا بھی وزٹ کروا دیتے ہیں یہ آپ اس کا چھت بھی دیکھ سکتے ہیں اور چھت پہ جو ہے یہ ایک روم دیا گیا ابھی اس میں کام چل رہے کام کمپلیٹ کر کے یہ آپ کے ہنڈوگر کیا جائے گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی فیملی بڑی ہے اور آپ کو سکس بیڈروم چاہیے تو آپ اس کو چھتا بیڈروم بھی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں جیتو یوز جس سے ساتھ اس گھر کا وزٹ کمپلیٹ ہوا آپ کو بتاتے چلیں کہ گھر پانچ مرلا پہ بنا ہو ہے ڈبل سٹوری گھر ہے، ڈبل یونٹ گھر ہے اگر آپ ایک پوشن کو رینڈ پہ دینا چاہے تو آپ ایک پوشن کو رینڈ پہ بھی دے سکتے ہیں اور اگر آپ فل گھر یوز کرنا چاہے تو آپ فل گھر یوز کر سکتے ہیں اس میں ایک کاموڈیشن جو ہے وہ ٹو بیڈ ڈوم گراؤن فلور پہ ہیں ٹری بیڈ ڈوم جو ہے وہ فرس فلور پہ ہیں اور ایک بیڈ ڈوم جو ہے وہ ٹاپ فلور پہ بھی دیا گیا جو کہ آپ ایزا سرون کورٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی ریکوائیمنٹ ہوتا ہو اس گھر کے اگر ہم لوکیشن کی بات کریں تو اس گھر کی جو لوکیشن ہے وہ چکلالا سکن تھری ہے اور اس گھر کے اگر ہم ڈیمانڈ کی بات کریں تو اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ون سکسی ہے جو کہ نیگوشیبل ہے آپ میں سے کوئی بھی اگر اس گھر کو آن کون ویزٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ ہمارے دیئے کے نمبرز پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہماری چینل پہ نیو ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے کے بیل آئیکن پہ بھی زور پیس کریے گا تاکہ ہماری تمام جو نیو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں ویوز الیکٹرک میٹرز میں انسٹالڈ ہے گیس کی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ سبڈیٹ کر دی گئی ہے پانی جو ہے وہ اس جگہ پہ کونے کا اویلیبل ہے بور اور سپلائے کا پانی جو ہے وہ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے آپ تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ